مرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو چینل ٹی پو انفو دیر فرینڈز ہم نے شروع کیا ہوئے آپ لوگوں کے لیے لیکچر سیریز فارمیسی ٹکنیشنز کے سٹوڈنٹ ہیں جو بی کیٹیگری کے لیسانس کے اصول کے لیے کوششن کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہے گھر بیٹھے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جائے اپنے تمام سبجیکٹس کے ریکارڈٹ لیکچر سن سکتے ہیں تو آپ کے لیے آج لیکچر نمبر تھرٹین ہے اس سے پہلے پچھلے ٹویلو لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں اگر پچھلے لیکچر سننے چاہتے ہیں تو دیسٹیشن میں لنک دیا گیا ہوگا وہاں سے جا کے آپ پچھلے تمام لیکچر سن سکتے ہیں تو میں نے چار سبجیکٹس کے تقریباً لیکچر کمپلیٹ کر لی ہیں جس میں سے نمبر ون ہے فارمکولوجی اس کے بعد نمبر ٹو کے اوپر فارمسیوٹکس ٹو اور نمبر تھری کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کیمپیٹر نمبر فور کے اوپر یہ ڈرگ لاکہ ٹھیک ہے تو آج ڈرگ لاکہ ٹوپک ہے اس کے اندر ہم پنجاب ڈرگ روز 2017 کے بارے میں پڑھیں گے اس کے جو ہے بسکلی آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹیٹر اور کمیسمنٹ اور ڈیفنیسنس کے بارے میں پڑھا جائے گا سیکشن وان اور ٹو اور یہ سیکشن وان اور ٹو پنجاب ڈرگ روز 2017 کے چپٹر وان کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں بے سٹوڈنس پنجاب ڈرگ روز 2017 جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ نوٹیفیکیشن جو بھی آپ کو پتا ہوں چاہیے وہ کس طرح آیا تھا وہ نوٹیفیکیشن آیا تھا اس طرح اس میں دکھا ہوا تھا نو ڈاٹ یعنی نمبر ڈاٹ ایس او انٹو ڈی سی اور ایٹ وان فائیف ڈیوائیڈ بائی نائن ٹو انٹو نائن فائیف تھری نائن ٹو کے بعد ہے فائیف تھری انٹو پرانتسز پی ڈیش ٹو ان ایکسرسائز اگلا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے کام کا ہے پکایا نوٹیفیکیشن کے نمبر جو ہمارے کام کا نہیں ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے ان ایکسرسائز آف تی پاور کنفرمڈ اپن ہم under section 44 of the drug act 1976 اس کے شک نمبر 31 of 1976 the governor of the punjab in super section of the punjab drug rules 1988 is pleased to make the following rules یعنی جو اس سے پہدے drug rules 2007 سے پہدے ایک drug act 1976 تھا اس کے اندر جو پاور میلی ہو ہیں section 44 کے تحت اس ایک نائٹی سکس کے تحت جو اکسرسائز تھیں یا جو پاورز تھیں یا جو خدمات تھیں ڈرگ آثارٹیز کی اس میں گورنر آف تی پنجاب جو تھا اپنے سپر سیشن اور پنجاب رول نائٹی ایٹ کے سپر سیشن کے اندر اس نے یہ رول بنایا ٹھیک ہے نا ان رولز کو ہم کہتے ہیں ڈرگ رولز ٹوزن سیونٹین اس کو اگر ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے سیکشن وائز تو اگر آپ سیکشن وائز دیکھیں تو سیکشن ون جو ہے پنجاب ڈرگ رولز ٹوزن سیونٹین کا اس میں وہ کچھ چیز کے متعلق ہے وہ ہے شورٹ ٹائٹل کمیسمنٹ کے متعلق ہے ٹھیک ہے تو اب سیکشن ون کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے سب سیکشن ون میں فردر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیز رولز می بی سیٹڈ ایس ڈیز رولز می بی سیٹڈ ایس ڈی پنجاب ڈرگ رولز ٹوزن سیونٹین یعنی یہ جو رول بنایا تھے گورنر آف تی پنجاب نے سپر سیکشن آف تی پنجاب ڈرگ رولز ٹوزن ایٹین نائنٹین انیس سوٹاسی میں تو اس رولز کو ہم کہتے ہیں اس رولز کو کہیں پنجاب ڈرگ رولز ٹوزار ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا سیکشن ون کا سپسکشن ٹو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے دیز ایکسپ اپلیکیشن آف تی شیڈول جی ان دی اگزیکٹنگ لیسنس شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس یعنی جو پنجاب ڈرگ رولز ٹوزار سیونٹین میں ہے اس میں سیوائے شیڈول جی کے باقی تمام جو ہے وہ ورکنگ میں آجیں گی شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس اے کے ساتھ تمام چیزیں یعنی تمام شیڈول آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم انٹو فورس ورکنگ میں آجیں گے سوائے شیڈل جی کے ٹھیک ہے شیڈول جی کو رکا ہوا ابھی تک اچھا اس کے بعد سیکشن تری میں لکھا ہوا ہے سابسکشن تری میں اس میں لکھا ہوا ہے شیڈول جی فور دی اگزیکٹنگ لیسنس یعنی ہمارے جو لسانس ہوتے ہیں اس کے لئے شیڈول جی جو ہے شیل کم انٹو فورس افٹر تین ایئرز فروم ڈی ڈیٹ آف ڈی ایشو آف نوٹیفکیشن یعنی یہ جس دن ڈرگ رولز دوہزار سات آیا تھا دوہزار سات میں اس کے دس سال بعد جو ہے شیڈول جی امپلیمنٹ ہوگا تو شیڈول جی میں جو ڈرگ لکھی ہوئی تھی یعنی وہ جو ہے ڈرگ میڈیکل سٹور سیل کر سکتا ہے اس ڈرگ رولز کے آنے کے دس سال تک ٹھیک ہے دس سال بعد جب شیڈول جی اپلائی ہوگا تو جو میڈیکل سٹور ہے وہ شیڈول جی کے تحت جو ہے کچھ ڈرگ سیل نہیں کر سکے گا جن میں شامل ہے نورکوٹکس اور ان میں شامل ہے انٹی بائٹکس اور سی رائٹکس اور پویزن ٹرکس یہ جو ہے جو میڈیکل سٹور ہے یہ شیڈول جی میں جو ڈرگ منشن ہوگی وہ سیل نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے نا اس کو ایکسٹینشن دی گئے تھی دوہزار سات میں تو اب ختم ہوئی تھی دوہزار ساتھ میں اس کے بعد جو ہے میڈیکل سٹور جو کمس تھے انہوں نے پنجاب سمبلی کے سامنے دھرنا یا آپ کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ کر کے اس کو فردہ سکس ائر ایکسٹینڈ کروایا تھا دوہزار تیس تک جو ہے یہ شیڈول جی کا جو ہے ایمپلیمنٹیشن تھی اب جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں دوہزار تیس میں شیڈول جی ایک جو رکاورٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی تو اب سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیکل سٹور کے اوپر شیڈول جی لگ گیا ہے جس سے جو ہے وہ شیڈول جی اس کے اندر جو ڈرگ منشن ہے وہ میڈیکل سٹور سیل نہیں کر سکتا تو یہ ہے سیکشن ون کے اندر لکھی ہوئی بات ہیں درگول 2017 جو ہمارے لیے بہت انپورٹنٹ ہے جو فارمیسی ٹیکنیشنز کر رہے ہیں اور میڈیکل سٹور بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے شیڈول جی کا پڑھنا بہت ضروری ہے تو اب ہم نے section 1 جو short title commencement کے مطلق ہے یہ پڑھ لیا drug rule 2017 کا section 1 کے بعد ہے section 2 drug rule 2017 کا اس کے اندر definition لکھے ہوئی ہیں تو definition کیا ہے اس میں یہ لکھا ہوئے in these rules act act means the drug act 1976 six number 31 of 1976 اگر act کا لفظ آئے گا اس میں کہیں پر بھی تو اس کا مطلب ہوگا ڈرگ ڈرگ نینٹی سیمٹی سکس اسی طرح اگر committee کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا means committee of the board کسی بھی board کی committee تو آگے board کے بھی بارے میں بتایا جائے گا آگے ڈیفرنڈ بورڈ ہیں provincial board ہے district board ہے تو اس کا مطلب ہے committee ہے کسی بھی board کی committee اچھا section 1 کے جو definition 2 کا section 1 اس کی class c میں district board کی definition لکھے ہوئی ہے district board means committee of the provincial board in the district to be known as the district quality control board district board کا مطلب ہے کہ ایسی committee کسی بھی provincial board کی جو district میں بنائی جاتی ہے جس کو ہم district quality control board کہتے ہیں ڈی کیو سی بھی اچھا آگے definition کلاس ڈی میں فارمز کی definition فارمز means فارم مینشن اندھی شیڈول اے شیڈول اے شیڈول اے میں جو فارم مینشن ہے اس کا مطلب ہے وہ فارم یعنی جتنے بھی شیڈول ہیں اس کا جو پہلے شیڈول ہے اے اس کا اندر فارمز کا مطلب ہے لکھا ہوا ہے اور government means government of the Punjab ٹھیک ہے اور نیکس جو کلاس f کے اندر دیفنیشن کی ہوئے انسپیکٹر کے لکے ہوئے انسپیکٹر means provincial inspector pointed under the section 17 of the sect اس کا مطلب ہے صوبائی انسپیکٹر دکھے section 17 of the sect کے تحت جس کو پوائنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے ڈیفنیشن جو ہے کلاس جی اس کے اندر لکھا ہے licensing authority کے مطلب ہے licensing authority means secretary to the government or health department or an officer of the government duly authorized by secretary یعنی the sensing authority وہ ہی ہوگی جو کہ government کوئی نہ کوئی secretary کا عوضہ ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے secretary health یا secretary Punjab pharmacy council یعنی وہ government کا secretary ہے ٹھیک ہے نا یا وہ ہوگا secretary of the health department یا or an officer of the government duly authorized by secretary یعنی secretary جس officer کو چاہے appoint کر سکتا ہے licensing authority کے طور پر ٹھیک ہے یہ definition ہوگی licensing authority کی اس کے بعد ہے class h کے اندر medical store کی definition medical store means premises where drugs excluding the drug specified in the schedule g are stored sold and offered for sale یعنی medical store اور وہ building ہوگی یا وہ shop آپ کہہ سکتے ہیں ہوگی جہاں پر drag کی sale کی جائے گی یا store کیا جائے گا یا offer for sale کیا جائے گی وہ اس کو کہہ کہتے ہیں medical store accept schedule g کے تو schedule g نے بہت تباہی مچا دی medical store کے لیے اس کی sale جو ہے بہت کم ہوگی schedule g کی implementation کی وجہ سے اچھا class i میں لکھا ہوا ہے manufacturers کمتعلق manufacturers کی definition یہ ہے means a manufacturer of a drug جو drug manufacture کر رہا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں industrialist ہے اس کو manufacture کی category میں لکھے آ سکتے ہیں next definition class j میں narcotics کی لکھے ہوئی ہے narcotics کو اس طرح define کیا گیا ہے psychotropic اور control drugs نارکوٹس کو دو نام ہیں psychotropic control drugs بھی نارکوٹس کا حصہ ہے اس کو آگے یہ بتایا ہے means a drug narcotics means a drug specified in schedule b and schedule d narcotics کا مطابق ہے ایسی drug schedule b and schedule d میں لکھے ہوئی ہیں narcotics schedule b میں جو لکھے ہوئی ہیں narcotics psychotropic drug اور schedule d میں لکھے ہوئی ہیں Antibiotics ڈی رائٹس لکھے ہوئی ہیں انہیں دونوں کو نارکوٹس بنا دیا اس definition کے تحت ٹھیک ہے نا نارکوٹس psychoturgical control drugs جو ڈی رائٹس ڈی رائٹس جو ڈی رائٹس 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 ница ڈی رائٹس اس لرے نارکوٹس اگر سلام سلام ڈرگ اور پی میں لکھا ہے ہوسیلر کے مطلق ہوسیلر means sales to persons and buying for the process of selling again who is authorized agent of manufacturer or importer or intender جنہی جو ہمارے پاس ڈرگ سیلر آتے ہیں ڈسٹیبیٹر آتے ہیں ان کو ہوسیلر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈرگ کو بائی کر کے آگے سیل کرنے کے لیے وہ ڈرگ بائی کرتے ہیں جن کا جو ایک ایتھورائز ایجنٹ ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری مینیفیکچر ایمپورٹر کے انٹینڈر کے ٹھیک ہے نیکس سب سیکشن ٹو ہے دیفنشن کا اس میں لکھا ہوا ورڈ اور انکسپریشن use in these rules but not defined shall meet the same as defined in this act انہیں اگر کوئی ورڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی رول اس کے اندر کوئی بات اگر رہ گئی ایکسپریشن رہ گئی ہے اس کو یہاں پر ڈرگ برور 2017 میں دیفائن کرنے سے تو وہ اس طرح سمجھ جائے گی جیسے وہ ایکٹ کے میں دیفائن کی گئی ہے انڈرگ نائٹین سیکس میں جس طرح دیفائن کی گئی اس طرح وہ ورڈ ایکسپریشن سمجھ جائے گی ٹیک ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹپک کمپلیٹ ہوا یہاں جو ہے انٹر ٹرینڈنگ کے لیے ہوتا ہے تو ٹیسٹ جو ہے اس سے آپ پر یہ فیدا ہو کہ آپ تھیوری اور ایم سی کیوز دونوں تھیار ہو جاتے ہیں تو ٹیسٹ آپ کا یہ ہے اکورڈن ٹو پنجاب ٹریک رول 2017 پرنس پرنیمز سویر ڈرگز اور سٹور سیل کمپونڈی ڈسپینس اور پرپیرڈ اون پریسکریپشن اور دسٹریبیٹر ان کیس اف آتورائز ایجنٹ آف منفکچر انٹینڈر اور امپورٹرس یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسی بیڈنک میں جہاں پر دیکھ سٹورڈ سٹورد کمپونڈ پرنس پررنس پراریبٹ کی جاتی ہیں تو ایسی بیڈنک کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں رکل پنجاب دگرور 207 کے تحت اوپشن اے ایمیٹکل سٹور اوپشن بی پرمسی آفنیل ایمپسی ہے بووت اوپشن بی آنن تو صحیح اوپشن کونسی ہے یہ آپ نے مجھے کمیٹس میں بتانی ہے تاکہ آپ کو ایم پسی کیوز کی بھی تھیاری ہو سکے شکریہ 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 شکریہ